شیخ صاحب پانی لے لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا کم کر دیجئے برادران عزیز آج فروری انیس سو بیاسی کی پانچ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت چودہ سے ہو رہی ہے فور سیون اوور ون پور کیوں تو سارے قرآن کریم کا ایک ہی موضوع ہے اور سابقہ آیات میں خاص طور پر یہ چلا آتا ہے وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے وہ چراغ مصطفی سے شرار بھولہ بھی کی جسے کہا جا رہا ہے حق اور باطل کی کشمکش بھئی یہ ہے ساری داستان تو وہ دو گروہ بتاتا ہے ایک گروہ وہ کہ جو ان ویلیوز کے تابعہ زندگی بسر کرتا ہے جو غیر متبدل ہیں وہی کی ذریعے سے عطا ہوئی ہیں جس میں نو انسانی کی منفعت پیش نظر ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو اپنا ہی مفاد سامنے ہے اس کے ویلیوز کی کوئی بات نہیں تب ہی زندگی منتہا ہے اسی کا مفاد ان کے پیش نظر ہے تو یہ دو گروہ ہیں جن کا ٹکراؤ شروع سے چلا آ رہا ہے آخری آیت میں بھی یہی چیز تھی ایک کو وہ صحابہ جنت کہتا ہے دوسرے کو اہل سقر کہتا ہے ایک کا مومن کہتا ہے دوسرے کو کافر کہتا ہے اور انہی دو کے متعلق اب کہا ہے اگلی آیت میں کہ کیا بات ہے ایک ایک لفظ قرآن کریم کا کتنا جامعہ چلا آ رہا ہے وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے ورنہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پہ پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے آدمی کو کہا کہ یہ دو گروہ ہیں ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں اور کیا یہاں کہا ہے ایک وہ ہے کہ جو نہائیت واضح شاہ راہ کے اوپر چلا جا رہا ہے جو اسے سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دے گا کسی قسم کا الجھاؤ نہیں فریب خردگی نہیں غلط فہمی نہیں فریب دہی نہیں صاف واضح راستہ منزل تک پہنچانے والا دوسرا گروہ ہے کہ جسے اس کے غلط کام صحیح بن کر دکھائی دیتے ہیں برائی بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے یعنی یہ عجیب چیز ہے خود فریبی کی کہ اسے غلط کام اچھے بن کر دکھائی دیتے ہیں بلکہ مزین نظر آتے ہیں خوش نماء نظر آتے ہیں یہ کون سا طبقہ ہے کھلے بندوں جو لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان قوانین کی انقدار کی وہ اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہوتے وہ دھڑلے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا انہیں سوے عمل ان کا جو ہے بری بات بھلائی بن کے دکھائی نہیں دیتی بھلائی انہیں بن کے دکھائی دیتی ہے کہ جو چیزیں تو غلط ہوتی ہیں لیکن اس خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام ہے مذہب کا کام ہے اسلام کا کام ہے دین کا کام ہے نیکی کا کام ہے اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں زیندہو سوو عملہی در حقیقت وہ کام تو برائی کا خودتا ہے لیکن انہیں مزین بن کے دکھائی دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے یہ صورت کیسے پیدا ہوتی ہے جو شخص یہ جسے ہم نے اقدار کہا ہے ویلیوز کہا ہے ذہی کی رہنمائی کہا ہے وہ خارج سے ملتی ہے باہر سے ملتی ہے اس میں کسی قسم کی خود فریبی نہیں ہوتی چراہے پہ وہ جو بتی جلتی ہے وہ جو سرخ اور سبز جو ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے وہ ہرے کو پتا ہے کہ یہ سرخ بتی ہے اس میں رکنا ہے سبز ہے آگے بڑھنا ہے اور اگر یہ صورت نہ ہو خارج سے روشنی نہ ملے انڈیکیشن نہ ملے رہنمائی نہ ملے خود ہی فیصلہ کرنا ہو تو پھر اپنی اپنی خاشات اپنے اپنے مفاد کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہا جب قیفیت یہ ہو جائے انسانوں کی کہ ہر شخص اپنے مفاد کے مطابق قدم اٹھائے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نقصان کے لئے تو کبھی نہیں قدم اٹھائے گا بضاہ میں خیش وہ یہی سمجھے گا کہ یہ فائدہ کی چیز ہے خود جو فیصلہ کیا لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ بات ہر انسان کے اپنے فیصلہ کرنے کی نہیں ہے انسان کے فیصلوں پہ اس کے جذبات جو ہیں وہ محیط ہوتے ہیں حاوی ہوتے ہیں یا کامز کام انہیں متسر کر دیتے ہیں اور یہ چیز اس طرح سے انکانشس مائنڈ جسے آپ کہتے ہیں غیر شعوری طور پر انسان کے اندر سے یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ شعوری طور پر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں یہ مذہب کے نام کی اوپر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا چلا آ رہا ہے حیرت ہے کہ جو لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو باہر کھڑے ہوئے اپجیکٹیولی دیکھتے ہیں وہ تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب کس قدر یہ خراب کام ہے جو کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں مذہب کے نام کی اوپر انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی معاف رکھئے گا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں مزین بن کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو کچھ ہے فی الحقیقت ویسا نظر آ جانا اس کا یہ بڑی چیز ہے کہ خود فریبی میں مبتلا نہ رہے ایک روایت ہے جسے منصوب کیا جاتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے بڑی اہم چیز ہے فرمایا کہ دعا ہے یہ کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کماہیا یا اللہ مجھے ہر شیئے کی حقیقت کو جیسی وہ فی الحقیقت ہے صلاحیت دے کہ میں وہ دیکھ سکوں کہ وہ فی الحقیقت کیسے ہے بڑی چیز ہے یہ فریبی نگاہ نہ ہو اس کے اندر رنگین چشمے سے نہ دیکھا جائے جیسے وہ ہے ویسی نظر آئے مجھے تو ویسی تو نظر آئے گی اگر اوبجیکٹیولی کوئی چیز روشنی ہوگی اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو ویسے نظر آئے گی سورج کی روشنی میں تو سامپ سامپ نظر آتا ہے رسی رسی نظر آتی ہے رات کی تاریکی میں تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ سامپ کو رسی سمجھ لیں یا رسی کو سامپ سمجھ لیں خارج سے روشنی کی ضرورت ہے اور ویسی کی ضرورت یہی ہے کہ پھر انسان اپنے جذبات کا اتباع کرنے کی بجائے وہ جو خارج سے ویسی کی رہنمائی ملتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے وہاں وہ سامپ سامپ نظر آتا ہے رسی رسی نظر آتی ہے دھوکہ نہیں کھاتا دین میں انسان دھوکہ نہیں کھاتا کیونکہ وحی خداوندی کی روشنی میں وہ چلتا ہے مذہب میں سب سے زیادہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے انسان کہ وہ دیانتداری سے جسے کہتے ہیں ایمانداری سے نیگنیتی سے سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں اور وہ غلط ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہی خارج سے وحی کی روشنی میں پرک کے دیکھئے وہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے معلوم نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اتباع اور اتائیت کا فرق بتایا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ تو بار بار بات آتی ہے اور بڑی اہم چیز ہے عزیزہ نے ماری بڑی اہم چیز ہے اگرچہ لفظ اتائیت کے اندر بھی یہ ہے دل کی رضا مندی سے کسی بات کو ماننا یا تعمیل کرنا یا فرما برداری کرنا کسی حکم کی اس میں بھی یہ چیز ہے دل کی نارضا مندی سے جبر سے کوئی چیز اگر کی جائے بطیب خاطر نہ کی جائے تو اس کے لیے لفظ اتائیت کا استعمال ہی نہیں ہوتا اطاعت تو ہوتی یہ ہے لیکن اتباع جو ہے وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے شاید آپ کو یاد ہو عرب کہاں استعمال کرتے تھے گائے کا نوزائیدہ بچہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے وہ کسی کے حکم کی اتائیت نہیں کرتا اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ جبر تو یہ ہے نا کہ باندھ کے اس کو اس کے پیچھے چلا جائے اتائیت یہ ہے کہ کوئی اسے حکم دے کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ جو پیچھے جا رہا ہے اس کے اس میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہے اس کے اندر کا تقاضہ ہے اسے ایک اندر سے کشش نظر آتی ہے پیچھے جانے کی یہ جو خود اندر کے تقاضے سے انسان کوئی چیز کرتا ہے اسے اتباع کہتے ہیں عرب کیا زبان ہے اور کیا قرآن ہے ساہ اب یہاں دیکھئے کہ اتائیت سے ایک درجہ آگے چلا گیا اتائیت میں خارج سے کوئی حکم ملے گا اور آپ اس کی بطیب خاطر فرمات برداری کریں گے تو خارج سے حکم ملے گا بات دور چلی جائے گی اسلامی نظام جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول ہے آج خود نہیں اتائیت آپ کر سکتے ایک ایتھارٹی چاہیے آپ کو اتائیت کرانے والی قرآن کے حکام کو نافذ کرنے والی وہ دیکھے گی کہ کس وقت قرآن کا کون سا حکم ہے جس کی اتائیت کرائی جانی مقصود ہے وہ اس حکم کو اس قانون کو نافذ کرے گی وہ حکم دے گی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اتائیت کے ساتھ کہا ہے ہم نے سنا اور اتائیت کی اس کے لئے سننے کی شرط ہے سنانے والا موجود ہونا چاہیے دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہے ہمارا تو یہ سنانے والا نہیں تھا مرکزیت ختم ہو گئی تھی خلافت نہیں رہی تھی قرآن کے آقام نافذ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا اپنے اپنے طور پر اتائیت شروع کر دی تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا اس کا وہ تو سمینہ و آتانہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کس طرح سے پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے لفظ اتائیت کے اندر نظام کا پہلو موجود ہے کہ خارج سے کوئی حکم دینے والا ہو تم سنو اور اتائیت کرو ایک تو یہ بات ہوئی اور بسیار شیوہ حاست بوتان رہ کے نام نیست بہت سی اتائیتیں اب میں اتائیت کا لفظ لے رہا ہوں وہ اتباع کا لفظ ہے خارج سے اس میں حکم نہیں آتا دل کے ارادے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا اندر کے تقاضے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا یہ بات کہ مجھے پارسا رہنا چاہیے آپ کے اندر کی ایک چیز ہے وہاں آپ تیہ کرتے ہیں اس چیز کو کوئی حکم نہ دینے والا بھی ہو اس وقت بھی آپ دیانت دار رہتے ہیں یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ خدا تو دل کی ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اتباع آتی ہے اتائیت کی بات نہیں ہے تو قرآن پہلے تو اس قسم کا تغیر نفس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غلط بات کا ارادہ ہی نہ ابرے آپ اتباع کرتے چلے جائیں صحیح چیز کا جو قرآن نے یا وہی نے کہی ہے ذرا محسوس مثال سے دیکھئے کہ آپ کو اگر پیاس لگتی ہے آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں کسی نے حکم نہیں دیا آپ کو آپ اتائیت نہیں کر رہے اس میں کیا کر رہے ہیں آپ کے اندر کا ایک تقاضہ ہے اس تقاضے کی تذکین کے لیے آپ اٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں تو جو اندر کے تقاضے سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے خالی قرآن کے لیے سارے قرآن میں اتائیت کا حکم نہیں آیا ہے اتباع کا لفظ آیا ہے اور جو ہی وہ نظام قائم کرتا ہے قرآن کا وہاں اتائیت کا لفظ آیا ہے اتباع کا لفظ نہیں ہے تو مومن کی پہلی چیز جو ہے خصوصیت وہ تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اقدارِ خداوندی کا جب کوئی نہ بھی حکم دینے والا ہو تب بھی وہ اپنے دل کے تقاضے سے اس کی پیروی کرتا ہے بہت بڑی چیز ہے جو وہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے اور یہ دل کے تقاضوں والی لوگ تو ہیں کہ پھر جو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ سُمَّ لَا يَجَدُو فِي قَلُوبِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَیْتَا کہا ہے تیرا رب شاہد ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس نہ آئیں اور پھر اس کے بعد جب تُو فیصلہ دے دے اسے وہ تسلیم کریں لیکن کس طرح اپنے دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں اطاعت میں بھی یہ چیز موجود ہے لیکن بہارحال ایک خارج سے حکم ملنے کے بعد یہ اطاعت ہوتی ہے اور وہ تو افراد ایسے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے ان اقدار کی پیروی کرتے ہیں اسے اتباہ کہا جاتا ہے قرآن میں جہاں جہاں احواء کا لفظ آیا ہے انسان اپنے جذبات اپنے خواشات کی کتابیں چلتا ہے وہاں ہر جگہ اتباہ کا لفظ اپنے اندر کی خواشات کی پیروی کرنا اس کے لیے اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا عزیزان امن قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہی اپنے ہی جذبات کا اتباہ کیا تو ہر فرد کے جذبے اس کے اپنے مفاد کے لیے ہوں گے یاد رکھو اپنے نقصان کے لیے کبھی نہیں کوئی سوچتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جسے فائدہ سمجھتا در حقیقت وہ نقصان ہو وہ زینا لہو سوہ عملے ہوتا ہے غلط کام اچھا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیوں؟ اتباعِ حوا اپنے جذبات کے اتباہ تو یاد رکھئے اپنے ہی جذبات کے اتباہ سے خواہ آپ کتنا ہی کتنا نیک کیوں نہ اس کو سمجھ رہے ہوں وہ صحیح دین نہیں ہے دین یہ ہے کہ خارج سے جو وہی مل رہی ہے اس کے مطابق تو اطاعت ہو اور آپ کے اندر اس قدر تغیر آ چکا ہو کہ آپ غلط کام کا سوچی نہ سکیں یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عزیزہ نے من اسلامی نظام کی وہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور اس کے بعد یزقیہم قلوب کے اندر اس قسم کی پاکی نشوہ نماز دینا کہ وہاں سے وہ قلوب کے اندر یہ ایسا تغیر واقعہ ہو جائے کہ وہ خلاف وحی خلاف قرآن خلاف اقدار خداوندی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے پھر خارج میں جب نظام بنتا ہے وہ ایک مرکز ہونا چاہیے ایک ایتھارٹی ہونی چاہیے جو قرآن کے آکام کی قرآن میں تو مختلف قسم کے آکام ہیں ہر معقیہ کے اوپر ایک حکم آئے گا جہاد کا اگر حکم ہے تو اس کے لئے تو کوئی ایتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میدان جنگ میں جانا چاہیے ہمیں ہر فرد تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا فرد تو ایک طرف رہا ہر سپاہی بھی یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ کرنے والی ایتھارٹی باہر ہونی چاہیے اس نظام کے تابع جو قرآن کے آکام کی اطاعت کرائے جائے گی وہ اس کو تو اطاعت کہے گا اور وہ جو دل میں تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانا یہ اتباع ہوگا آپ کو یاد ہے کہ اسی قرآن کے متعلق جہاں وَتَّبَعُو ہے یہ ہے جو خدا چاہتا ہے یا قرآن چاہتا ہے مومن سے کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ اُبھرے کہ جو اس کے خلاف ہو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لیکن ہے تو بڑا آسان تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں مشکل کیا ہے اس میں وَتَّبَعُ اَحْوَا هُمْ تو پھر وہ جو نہایت واضح شہ راہ کے اوپر چلا جا رہا ہے جس میں کوئی پیچ نہیں خم نہیں کجروی نہیں بیین ہے منزل تک پہنچنے کے لیے اور وہ کہ جس کو غلط کام بھی اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ فیصلے وہ اپنے مفاد کے اپنے جذبات کے تابعہ کرتا کہا کہ یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں اب برابر نہیں ہو سکتے وہ جو پہلا شہ راہ پر چلنے والا ہے وہ کہاں ہے مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مَسَل میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم نے جنت اور دوزخ جو اخروی زندگی کی ہے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے یہاں بھی ہے اس سے دوسرے مقام پہ بھی ہے وہاں بھی مَسَل ہی کہا ہے مِسَال کے ذریعے سے ہی اس زندگی کی کیفیات کو سمجھایا جا سکتا ہے جیسے وہ ہے اس کی کنہ وقیقت ہمارے شعور کی موجودہ سطح پہ سمجھ میں آنی سکتی تو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن نے ہمیشہ البتہ جو جنت اور جہنم اسی زندگی کے اندر وہاں کیا ہو جاتا ہے ان مثالوں سے یہاں سے بات سمجھ میں آسکتی ہے یہاں وہ محسوس شکل میں ہوگا کنکریٹ شکل میں ہوگا وہاں وہ مثالی چیز ہوگی وہ ایبسٹیکٹ ہوگا مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّةِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ وہاں کی جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے وہ اس کی مثال یوں سمجھئے اور یہاں وہ جنت محسوس شکل میں ہمارے سامنے ہوگی ایک جگہ نہیں ہر جگہ جنت کے متعلق تجری من تحتِحَ الْأَنْحَارِ لِکھا ہے قرآن نے ان درختوں کے نیچے سے انہار ہمارے ہاں تو نہر کو کہتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی خال بھی کیوں نہ ہو جس میں سے پانی روان پانی جا رہا ہو جہاں سے اسے وہ نہر کہتے ہیں پانی کی روانی جو ہے یہ اس کے اندر شرط ہے خواہ وہ چھوٹی سی ہو خواہ وہ بڑی سی کیوں نہ ہو تو بہنے والا جو پانی ہے اس کے متعلق یہ قرآن نے ہر جگہ انہار کا ہے وہاں اور یہاں تو خاص طور پہ دو تین الفاظ وہ لایا ہے پہلا میں نے ارز کیا تھا کہ اتباع اور عطایت کے اندر نظام آتا ہے سیاسی جیسے آپ کہیں گے اس کے بعد جب جنت آتی ہے جیسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں وہ آ جاتا اس کے اندر سارا معاشی نظام اس کے اندر ہے سنیئے کیا کہتا ہے میں پھر ارز کروں گا کہ کیسے وہ نظام آتا ہے سامنے جنت فیہ انہارم ممائن غیر آسنن پانی روان ہے ندیوں میں اور روان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پانی میں سراند پیدا نہ ہو بو پیدا نہ ہو بگاڑ پیدا نہ ہو وہ ہے نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں کوئی پانی جو جس کی روانی آپ بند کر دیں اور وہ رک جائے کسی ایک مقام کے اوپر تھوڑے دنوں تک تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے اس کے بعد اس کے اندر بو بگڑتی ہے ذائقہ بگڑتا ہے تاثیر بگڑتی ہے سراند پیدا ہو جاتی ہے پانی زہر ہو جاتا ہے وہی پانی کھڑا رہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے بہتا چلا جائے تو وہ اسی قسم کا صاف شفاف مصفہ پانی ہوتا ہے تو قرآن نے پہلی چیز تو اس میں یہ کہی کہ تاکہ اس میں سراند نہ پیدا ہو پانی وَأَنْحَارٌ مِّنْ لَوَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُهُ اور پھر دودھ کی نہریں وہ نہریں میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ غور کیجئے نہر کیوں کہا گیا ہے میں ابھی عرض کروں گا یہ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے صاحب سامنے یہ افسدی کالج والی نہر بے رہی ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے پانی یوں بے رہا ہوتا بے رہا ہے روان ہے کھڑا نہیں ہے لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمَهُ تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے اس کی خیصیت جو ہے نشونما دینے کی وہ نہ بدل جائے وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّتِ لِلِّشْشَارِبِينَ خمر انگوروں کے فشوردے کو کہتی ہے نچوڑ جیسے آپ کہتے ہیں وہ تازہ رہے بہتا رہے تو اس میں صرف تقویت ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ کچھ ذینی طور پر کچھ نشات بھی ہوتا ہے اس کی جو خصیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے نشہ نہیں ہوتا قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی آپ نے جنت کی جسے ہم شراب کہتے ہیں لفظ شراب عربی زبان میں وائن کے لیے نہیں آتا لکر کے لیے نہیں آتا ہر پینے والی چیز کو ان کے ہاں شراب کہا جاتا ہے شرابہ کے معنی پینا ہوتا ہے یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ شراب اب ہوتی ہی وہ شراب ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہر پینے والی چیز کے لیے ہم شراب نہیں بولتے عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے تو قرآن نے اپنے ہاں خود واضح کر دیا ہے کہ جسے جنت کی شراب تم کہتے ہو اس میں نشہ تو ایک طرف رہا غنوبگی بھی نہیں ہوگی ہمار بھی نہیں ہوگا اس کے لیے حوالے آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں لکھی ہے 52 over 23 52 بٹا 23 اور 56 بٹا 19 دو ہی کافی ہیں اور مقامات میں بھی ہیں جہاں خصوصیت سے لفظ تو دائے ہیں قرآن یہی شراب یا خمر کا ہی لیکن کہا ہے کہ یاد رکھو اس میں نشہ نہیں ہوگا یہاں والے شرابی سے کہا جائے کہ شراب تو ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے تو کہنا ڈولنے پڑے جا کے میں انہوں کی کرنا عادت زیہ نشہ ہے ناب کیف پانی ناب بھی یا شراب بھی لی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں وہ تقویت کی چیز جو ہے اسی لیے لفظ خمر استعمال کیا ہے اس نے وہ انگوروں کے نچوڑ کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقویت والی چیز جو ہے وہ تو آ جائے لیکن نشہ والی چیز نہ آئے تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ نچوڑ جو ہے شردہ جو ہے ان کا انگوروں کا یہ پھلوں کا اس میں نشہ کب پیدا ہوتا ہے اس کو روک کے رکھتے ہیں بند رکھتے ہیں اس بندش کے بعد اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہاں کے جو سنتے ہیں یورپ کی شرابیں خاص طور پر فرانس کی تو وہ تو کہتے ہیں تین سو سال سے یہ زمین میں دبائے ہوئے تھے پی پے یعنی اتنا بند رکھتے ہیں اس کو اگر وہ انہار کی شکل میں رہے بیتا ہوا اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا اس میں سرمستیاں نہیں آتی ابھی ابھی میں ارز کروں گا کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے قرآن وَعَنْحَارٌ مِّنْ أَصَلٍ مُصَفَّةٍ بہنے والا شہد مصفہ صاف سترہ مصل تو اس لئے کہا آولہم فیہ من کل سمارات بارارحال قسم کے پھال ہر قسم کی چیزیں یہ جو چیزیں چار کہیں قرآن نے اپنے اپنے ادراک کے مطابق اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے مَجَالْنَ مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَيِّنْ قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے جہاں کہیں پانی ہوگا لائف ہوگی جہاں کہیں آپ کو زندگی کا آثار نظر آئے گا وہاں یہ کیا سو جائے گا کہ پانی ہے قریب کہیں ابتدا ہی زندگی کی پانی سے ہوئی تو قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پانی بہنے والا اگلی چیز نشو نماغی ہوتی ہے پہلی چیز نشو نماغ کے لئے دودھ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو وہ ہے جس کے اوپر لائف کا دار و مدار ہے جس پہ لائف سسٹین کرتی ہے پانی دوسری چیز یہ ہے جس سے نشو نماغ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جس کے اندر اس نے فشردہ انگور جا کہا ہے حلوں کا نچوڑ کہا ہے اس میں توانائی کی صورت ہے اور اگر غلط معنی نہ لیں تو کچھ کیفیت کیف یا نشات کی بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے اس قسم کی توانائی کہ جس میں کچھ سرور سا پیدا ہو انسان لیکن وہ سرور شراب والا نہ ہو کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں اچھی غذا جو ہے صحیح جس میں میدے کو محنت نہ زیادہ کرنی پڑے لیکن ماحصل اس کا جو ہے وہ خون میں روانی پیدا کر دے تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی اصل یہ ہے کہ تندرستی اور صحت جو ہے اس میں ایک نشہ ہوتا ہے اگر آپ نشے کے لفظ کو ان معنی میں نہ لیں ایک کیف ہوتا ہے ایک سرور ہوتا ہے انسان کے اندر ہم نے تو یہ سنی ہوئی بات کی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن صحت اور تندرستی کے اندر خود ایک سرور ہوتا ہے ہے ٹھیک اس کو بھی ٹھیک کر دیجئے شخصہ اسے بھی آپ نے کچھ کیا تھا وہ خود ہی ہوگی ہے اور اگری چیز جو ہے وہ شہد ہے شہد کے متعلق دوسرے مقام پہ یہ ہے خطرات سے محفوظ رکھنے والی چیزیں یہ اس لئے میں نے کہا ہے کہ من کل سمرات آگے قرآن نے کہا کہ ہر قسم کی وہ پاکیزہ غزہ جو ہے وہ مغفرت تو ہمارے ہاں کا ترجمہ ہی بخشش ہوتا ہے تو کی نہیں بنتی اس کے معنی ہے حفاظت کا سمان خطرات سے محفوظ رکھنے کی چیز تو اگر وہ بیمارییں ہی ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ شہد میں بیماریوں کے لئے شفاہ ہوتی ہے تو وہ خطرات سے محفوظ رکھنا مزیر باتوں کے اثر سے محفوظ رکھنا یہ چیز بھی اس کے اندر ہے آخرت کی جنت اور اس کی یہ جو نمعہ ہیں وہ تو تمثیلی بات ہے یہاں ہم سمجھ نہیں سکے وہاں بہرحال جس میں میں آپ اہدرات کو نہیں شامل کھاتا آپ نے آپ کوئی کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی لذت ہی ہمارے نصیب نہیں ہوگی یہ تو جنت والوں کی باتیں کہہ رہا ہے وہ لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے ہمارے نصیب میں تو یہاں کی جنت بھی نہیں آئی یہ یہاں کی جنت کیسے بنتی ہے ایک لفظ اس کی اندر اس نے کہا ہے کہ یہ بہنے والی چیز رزق اگر بہنے والا ہے ہارے کے گھر کے سامنے سے وہ روان دمان جاتا ہے آوازیں دیتا ہوا سل سبیل فقارتا ہوا جاتا ہے وہ اگر کہ جتنی جتنی کسی کی ضرورت ہے لیتا چلا جائے یہ جنت کی پہلی نشانی ہے پانی کو آپ لے لیجئے جو ہی وہ نلکوں میں اپنے گھروں کے اندر آیا باہر والا تڑپ کے مر جائے وہ اس کے حصے میں نہیں آتا بند ہو گیا پانی روانہ رہا اور اگر ٹینکی میں آ گیا تو پھر تو پوچھو ہی نہیں کہ رزق کے چشمیں اگر بند ہو جائیں تو وہ جو بند کرتے ہیں ان کو اس کی ذات کے لیے تو وہ ہو نو انسانی کی منفط کے لیے وہ نہیں رہتا اگر وہ نہر کی شکل میں پانی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتا اس نے تو روا رہنا ہے جتنی ضرورت ہے لیتا چلے جائے باقی آگے جائے جو آگے ہے اس کو جتنی ضرورت ہے وہ لیتا چلے جائے بہنے والے پانی میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے روک رکھنے میں یہ بات نہیں ہوتی عزیز عالم پہلی چیز قرآن نے آپ کا معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد یہاں رکھ دی اس نے کہ رزق اگر بہنے والی ندی کی طرح ہے تو وہ تو جنت کے رزق ہے اگر اس پہ بند لگا دیئے گئے ہیں اپنے اپنے لیے روک کے رکھ لیا گیا ہے تو یہ جنت کا پانی نہیں رہا ہے زندگی بخش پانی نہیں رہا ہے اس کے بعد جو تھوڑے وقت کے بعد کہتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے تو پھر تو جہاں بھی اس نظام سروایہ داری ہے اس کی سڑان تو ساری دنیا میں ماشون ہے بند لگائے اپنی اپنی ذات کے لیے قرآن کریم نے اس کے لیے عزیزہ نے من لفظ استعمال کیا تھا انفاق نفاق کے معنی ہوتا ہے جو بند نہ ہو آپ کو یاد ہو گئے ان الفاظ کے معنی تو بیسیوں دفعہ آ چکے ہیں یہ جسے آپ تلوار کا نفا کہتے ہیں نا یہ اصل میں نفا قطن تھا لفظ نفا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہو اگر وہ سلا ہوا ہو بند ہو تو اس میں تو ازار بند پروہ ہی نہیں جا سکتا جو میانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو اوپر سے روپیہ ڈالے نیچے سے نکلتا چلا جائے اس کو وہ کہتے تھے نفا کا یہ لفظ تو تھا قرآن نے استعمال کیا اپنے ہاں انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہی یہ چیز بند ہوئی انفاق نہ رہا نام بڑا چوتیس بیسیوں آیات سینکنوں میں کہوں گا اس کے لئے تو جہاں بھی معاشی نظام آئے گا لفظ یہ آتا چلا لفظ یہ استعمال کیا ہے قرآن نے یا ایواللزین آمنوا انہ کثیرم من الاحبار والرحبان لیا کھلونا اموال الناس بالباطل ویسدونا عن سبیل اللہ کہا محتاط رہنا یہ علماء اور مشایخ کیا کرتے ہیں خود کوئی کام نہیں کرتے لوگ کمائی کرتے ہیں اس پہ یہ ایش اڑاتے ہیں اس کو اس نے کہا ہے رزقِ باطل دوسروں کی کمائی کے اوپر کرتے ہیں اور زندگی کا ان کا مشن کیا ہے یہ سدونا عن سبیل اللہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے دنیا میں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشایخ احبار اور رہبان کے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کو عزیزان امان دیکھئے یہ قرآن علر رغم یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چیلنج دے کے جنہیں تم کہتے ہو خدا کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہی تو خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں جانے نہیں دیتے لوگوں کو اس طرف کیوں کرتے کیا ہیں یہ کس قسم کا مذہب پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک ہیں مالہ دولت کو جو لوگ روک رکھتے ہیں اور آگے ہے لفظ لا ينفقونہا یہ ما کہ وہ اس قوز کے لیے میں نے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا مطلب اگر آپ سمجھے وہ قوز وہ مقصد وہ پرپس جس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کسی شیئے کو اس کو حاصل کرنے کے راستے میں ينفقونہا اس کو ندی کی طرح روان نہیں رکھتے روک لیتے ہیں نتیجہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ میں نے کہا تھا نا کہ وہ پھر جہنم آ جاتا ہے اعلان کر دے بجارت دے دے ان کو بڑا دردناک ہوتا ہے وہ عذاب دردناک علیم کہا ہے سب سے بڑے کیپیٹلسٹک کنٹریز آپ کے ہاں دیکھئے مغرب میں پتہ نہیں آپ نے کبھی مطالعہ کر رہے ہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں روز ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے سب بڑے بڑے دولت مند وہاں کے جو ہیں دنیا کو قرید سکتے ہیں چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں سب دردناک نالے ان کے ہاں سے اٹھ رہے ہیں عذابِن عَلِيم يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ وہ مثال کی بات ہے کہ یہی ان کے سکھے جو ہیں روپے ڈالر پیسے اب تو انہوں نے نوٹ میں کر لیے نا کہ وہ داغا ہی نہ جائے کہ وہ تفایا جائے گا پھر داغا جائے گا ان کو اس طرح سے کیا کہتے یہ ہے جو چیز وہ کہتا ہے حَازَمَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ وہ ہے جو تم نے روک لیا تھا کہ تمہارے ہی کام آئے کسی اور کے کام نہ آئے قَنَزْتُمْ کے ساتھ لِأَنفُسِكُمْ کہنا کتنی بڑی چیز ہے فَزُوْكُوْ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جی اب ذرا چکھو تو سے ہی اس کا مزہ مزہ اب پتا چلے گا تم کو جب اس پانی میں سڑان پیدا ہوگی وہ پلایا جائے گا ان کو ابھی آتا ہے کہ یہی پانی جب وہ روک رکھیں گے تو جہنم کا پانی ہوگا مَا اِنْ حَمِيمًا فَقَتْتَا مَاہُمْ یہی پانی جب دیا جائے گا ان کو پینے کے لئے ان کی انتلیوں کو کٹ کے رکھ دے گا وہی پانی بے رہا تھا تو حیات بخش تھا روک کے رکھ لیا انتلیوں کو کٹ دیتا ہے دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق کیا ہوتا ہے دریا کا پانی روا ہوتا ہے سمندر کا پانی روکا ہوا ہوتا ہے ایک گھونٹ نہیں پی سکتا آدمی وہ کہتا انتلیاں کٹ جاتی ہیں کیا مثالیں دیتا ہے قرآن صاحب روک کے رکھتے ہیں تو میں نے کہا نا کہ قرآن نے انفاق کا لفظ جو تھا انفاق کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے یہ تھا نظام اب یہ چیز جو ہے وہ تو انہار کی شکل میں پوری ہو سکتی کہ وہ بینے والی چیز ہو آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزیں بھی یہاں کہیں گئیں ہیں اس کے لئے انہار کا ہی لفظ آیا ہے یہ روان دوان رہیں گی پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے تو یہ پھر زندگی بخش ہوں گی یہ چیزیں جو ہی ان کو روک لیا جائے گا تو ان میں پھر وہ تغیر پیدا ہو جائے گا چیز تو وہی ہوگی اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ حیات بخش ہونے کی بجائے موت آور ہو جائے گی وہ جو پرانی ایک کسی زمانے میں ٹیکسٹ میں ہمارے ہوتا تھا وہ وارٹر وارٹر ایف کی دیر نوٹی ڈرابٹو ڈرنک یہ کون سا پانی ہے نوٹی ڈرابٹو ڈرنک یہ ہی ہے جب روک رکھا جائے اس کو تو یہ تھا عزیزہ نے من پوران نے جو بتایا تھا یہ تھا دین نے جو بتایا تھا اب بنا مذہب اب مذہب میں کیا ہوا پہلی بات تو انفاق کا جو اب آجائیے آپ کے ہاں کے ترجموں کی طرف یہ سارے تراجم اور تصیریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہے دین کی نہیں انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے یعنی رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں خرچ تو آپ اپنے پیسے کو کرتے ہیں تو ملکیت تو پہلے آگئی نا ذاتی اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ اب آگیا جو قرآن نے کہا تھا روک رکھنا جو تھا یہ سوے عمل تھا وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا کیسے بنا اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وزی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ایک ہی مثال لے لی دی یہی جو میں نے آیت ابھی نو بٹا چوتیس تلاوت کی ہے وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہ جائے گا تو جمع کرنے کو یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن میں اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضہ بنایا ہے اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لئے جواز کہاں سے آیا کیا بتا ایک روایت ہے مشکات میں ہے بخاری میں ہے سب مانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اندازہ لگا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا استراب پیدا ہوا جی بڑے بڑے کیپیٹلز بڑے بڑے سرمایہ دار تو ٹھیک ہے استراب پیدا ہونا ہی تھا کیا بات ہے صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے استراب پیدا کس چیز پہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے استراب پیدا ہو کہ ہاں مال اور دولت کا جمع کرنا اس کی روح سے تو وہ جانم ہو گیا ہے مارے گئے تباہی آگئی ارے بچاؤ آپ نے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گھران گزرا ہے خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گھران گزرا ہے بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ وہاں جا کے بتاؤ یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آڈیننٹ نافذ کر دیا ہے اور ان سے کہو کہ اس کا رییکشن یہ ہو رہا ہے وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے معمور تھے ان کے پاس جاؤ کہ کیا غضب ہو گیا یہ روایت ہے اور کسے چونہ اس مقصد کے لیے حضرت عمر کو جن کی قیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے جاؤ کی روٹی کھاتے تھے جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گیہوں کی روٹی کھاتے کہنے لگے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے گی عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے ہم تو مارے گئے ماذا اللہ ماذا اللہ اور وہ بھی چلے گئے عمر جیسا شخص یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کوئی بھی نظر آتا ہے ذہن نہیں کچھ کیفیت ایسی پس تھی کہ ان کے کردار ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنیج تھے ان کے پاس بہت دولت تھی اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹن ہو جاتی ہے اس افسانے کے اندر یہ کیا کریکٹر وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹن ہی نہیں ہوتا ان کو بھیجا لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا انہوں نے حضرت عمر کا کہ بات بات کی اوپر وہ ڈانٹے ہیں معذل معذل اور جب وہ ڈانٹے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے معذل عزیز آنے مان کیا سنتی ہیں آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بہرحال وہ چلے گئے حضور سے کہا کہ بڑا استرابق کیا نہیں لگے ہوا بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے ارے بابا خدا نے زکاة کا جو حکم ساتھ دے دیا بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو کوئی حد نہیں کوئی نعائت نہیں اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ وہ خرچ کر دیا کرو وہ آگے ہیں نا انفاق کا ترجمہ اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں ہو گیا اب اس میں سے زکاة نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلاند کیا ہاں کلا فتا ہو گیا یعنی سارا نوزام سرمایہ داری بچ گیا ساہب تو نعرہ تو بلاند کر رہی میرا غیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی چڑھاگا بھی کیا ہوگا ماذا اللہ اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکاة کا کہاں سے آیا یعنی جتنا جیگ چاہے جمع کرو اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا اُلڑ گیا اور اس سے مطمئن ہو گئے اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا قَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَ عَمَلِهِ غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے ہے نا ہزار برس سے اس میں ہم چلے آ رہے زکاة نہ نکالنے والے کو تو کچھ مضموم سمجھا جاتا ہے کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے وہ جو اس میں سے زکاة نکال دیتا ہے نا وہ کتنے بڑا سیٹ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو حارق کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے زکاة نکال دیتا ہے کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل وہ کیپیٹالزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے سوہ عمل مزین بن گیا مطمئن ہے زکاة دے دینے وعدہ خوش ہے زکاة دے دینے وعدہ دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کی زکاة اور نماز قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا ہے سنیے سورہ معون ایک سو سات یہ تو سورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل لیکن آپ کو پتا ہے تم نے اس شخص کی حالت پر بیگور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں کہا اقرار تو کرتا ہے اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو چاہ بات اللہ اس کے کون ہے یہ فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يُحُدُّ عَلَى تَعَمِ الْمِسْكِينَ یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا دین کی تقضیب یہ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے نمازیں بڑی پڑھتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِي هُمَنْ سَلَاوْتِهِمْ سَاهُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے بے نماز کے لئے تو یہاں بات ہی نہیں کہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے کہ جو نماز کی غرض اور غائط اور مقصد کو تو نہیں جانتے الَّذِي نَ هُمْ عَنْ سَلَاوْتِهِمْ سَاهُونَ اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے الَّذِي نَهُمْ جُرَاوْنَ اور یہ جو محسوس حرکات اور سکنات ہیں نا کانوں تاکہ آج لے جاؤ ہاتھ یہاں باندھو رکو میں یوں جاؤ سجدہ جیو اس طرح سے کرو سارا زور اس پر دیا جاتا ہے کہلنے گا اس کو نماز سمجھتے ہیں سلات اور سلات کی غائط جو تھی اس کو پسے پشٹ ڈالا ہوا ہے یہ تباہی ہے ان کے لئے کہا کیا کرتے ہیں یہ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس رزق کو جو بہت پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لئے روک رکھتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُسَلِّ سلات و زکاة دونوں چیزیں کٹھی آتی ہیں قرآن میں یہاں سلات آگئی اور زکاة والے کے متعلق یہ قَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بڑا صاف تھا یہ یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے عجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنایئے وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں بنا دیا یمناعونَ الْمَاعُونَ بلکل سیدھا کوئی قرآن شیف اٹھا کے دیکھئی اس کا ترجمہ ملے گا کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے نہیں بیان قلابی یہ ذرا چھانی نہیں دیں اپنی دیں نہیں میں نہیں دیں چل بھی تقذیب دین ہو گئی یہ دے دی تھی انہیں چھانی نہیں اطاعتِ حضاوندی ہو گئی اب بھئی ذرا سائیکل دینا میں نے وہاں تک جانا ہے یمناعونَ المعنونَ کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھئی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے دین مانگے سے دے دیں دو خود اس زبان میں یہ معن جو ہے جو ہے معن جسے کہا گیا ہے بہت پانی کو کہتے ہیں یمناعون منع کرنا یہ لفظ موجود ہے روک رکھتے ہیں اس کو یہ ہے وہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے مسکین کو کہانا نہیں دیتے اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح انہار کی طرح دوان چلنا چاہیے یمناعونَ المعون اسے روک رکھتے ہیں اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشاہ کے خلاف ہے تو یہ مزین کیسے بنا مزین ایسے بنا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے سال کے بعد اڑھائی پرسنٹ اس میں سے دے دو دوں یہ ہو گئی زکاة اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا اس میں تو اور بھی یہ چیز پرلت ہو گئی ہے اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے زکاة اس میں کٹی جاتی ہے وہ ایماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جہاں جمع ہے جس پہ انٹریسٹ یا سود ملتا ہے یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈیپاؤزٹ جو ہے اس پہ انٹریسٹ ملتا ہے سیوزنگز کے اندر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے نیشنل سیوزنگز کے سرٹیفیکیٹس کی اوپر آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے ان ایماؤنٹس پہ جس پہ گورنمنٹ خود سود دیتی ہے وہ انٹریسٹ یا سود جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف جس ایماؤنٹ کے اوپر یہ انٹریسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے وہ زکاة کاٹتے ہیں جس میں انٹریسٹ نہیں ملتا نا اس پہ نہیں کاٹتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے ہیں تو زکاة تو یہ ہو گئی اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل ایماؤنٹ پرنسپل ایماؤنٹ ہے آپ کا اور پلس وہ جو سارا انٹریسٹ مل رہا ہے یہ سارا جتنا ہے حلال اور طیب ہو گیا کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ بھی آپ نے دیئے نہیں ہیں ان سے کاٹ دیئے ہیں لوگ اس کے خلاف پیلے کرتے رہتے ہیں یہ ہو گئی زکاة وہ ہو گئی صلاة تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیئے ہیں پکے جو ہیں ساری یقیم انو صلاة و آت و زکاة یقیم دونوں چیزیں آگئی غور فرمایا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ سو عمل غلط کام مزین بن جاتے ہیں پھر ان کی نگاہوں میں مزین بن جاتے ہیں ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے سورت ببین حالم بھرس شگلوں نظر آن تابعی کی قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے اس کو نہر سے تشبیح دی ہے قرآن جنت کا رزق بہتے پانی کی ندی کی طرح روان دوان ہے اگر وہ ماں ہے وہ لبن ہے وہ خمر ہے وہ اصل ہے جو بھی روان دوان رہتا ہے وہ تو جنت کا رزق ہے جہاں بند لگا آپ کے ہاں اور اس کے بعد اسی پانی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا جہنم کا بن گیا اگلی آیت میں وہ اصل کا کہا کہا ایک تو وہ اوپر تھے نا دو بتائیں ایک وہ جو سیدھی راہ پہ چلا جا رہا ہے دوسرا جس کو یہ اس کے غلط کام اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں تو جو سیدھی راہ پہ جاتا ہے وہ تو اس جنت کے اندر ہے اور دوسرا کمان ہوا خالد فی النار دوسرا وہ کہ جو جہنم میں زندگی بسر کرتا ہے وہاں بھی اسے پانی ملتا ہے جس قسم کا پانی تو وہی تھا جب یہ پیتا ہے تو انتڑیاں کٹ جاتی ہیں دیکھا وہ جو اوپر کہا تھا کہ وہ پانی جس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہوتا وہ نہر کی شکل میں ہو تو پھر وہ رہتا ہے ایسا کیوں ہی بند لگایا ہے آپ نے وہی پانی ممد حیات کی بجائے وہ ممد مرگ بن گیا مرگ آفر ہی ہو گیا انتڑیاں کٹ گئی موت واقع ہو گئی انسانیت کی آج عزیزہ نے انتڑیاں کٹ گئی زندگی کا کہیں نشان نظر دیا ہیوانی سطح کی اوپر تو زندگی ہے انسانی سطح کی اوپر کہیں زندگی نہیں یہ دونوں فریقوں کے متعلق قرآن نے تقابل کیا تھا آپ دیکھ دیں کہ جنت جنت کے تقابل میں بات کیا کہہ گیا ہے پیسہ تو وہی ہوتا ہے ایک سے حیات ملتی ہے دوسرے سے انٹڑیاں کٹ جاتی ہیں یہی جنت اور جہنم کی زندگی وہاں کیسے ہوگی یہ تو وہاں کی بات ہے اور یہاں تو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے حیات آور رزق جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا باقی رہا یہ کہ سانس لینے والے انسان چلتے پھرتے ہیں تو قرآن نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے کہا حیوان بھی تو چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں زندہ نظر آتے ہیں انہیں بھی زندہ اور مردہ حیوان کہا جاتا ہے تو کہا یہی زندگی کا اشتراق ہے جو اس قسم کے معاشرہ کے انسانوں میں اور حیوانوں میں ہوتا ہے ایک زندگی وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے او چلتے پھرتے حیوانوں آؤ خدا اور رسول کی اس دعوت کی اوپر لبیق کہو جو تمہیں وہ چیز دے گا جس سے تمہیں زندگی مل جائے گی زندہ انسانوں کو کہا جاتا آیتیں تو دو ہی آج ہوئیں لیکن بات بڑی اہم تھی وہ آگئی سورہ محمد کی آیت پندرہ تک ہم آگئے عزیزہ نمان اور سول بھی آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انہ قانت سمیل علیم شکریہ ربنا